اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھائے کا نشہ حرام ہے تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا چرز گانجا یہ بھی حرام ہے کیا قرآن مجید میں لکھائے سورہ مائدہ میں سوران نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں کہ کہو ایمان والے سے کہو ایمان والے سے کہ نشہ نشے والی چیز کمر آیڈل ورشپ بدپرستی فورچون ٹیلنگ یہ سارے چیزیں حرام ہیں رشت سمنمنی شیطان یہ شیطان کی چیزیں ہیں فشتنی بولکم تفلیون اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز انمبر کمرو المائسورو گیمبلنگ جوہ کھلنا فورچون ٹیلنگ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بدپرستی یہ چاروں چیز حرام ہیں آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہیں کیا پینا چرز گانجا میں بھی جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے کوئی بھی نشے کی چیز چاہے وسکی ہو یا بیر ہو چاہے رم ہو یا برینڈی ہو یا چاہے چرز ہو یا گانجا ہو چاہے وہ پیا گیا ہو لیکوڈ وائز یا پھوکا گیا ہو اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صاحب ابن ماجہ میں وائب نمبر ثری چیپ نمبر تھٹی وہ فرماتے کہ anything intoxicates in large quantity is probably in small quantity اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کانٹیٹی میں وہ چھوٹی کانٹیٹی میں بھی حرام ہے تو چرز گانجا سب حرام ہیں آپ کا سوال تھا کہ پینہ پینہ کے مراد چرز پینہ حرام نشہ ہے سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈیفرنٹ رہیں گا سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے جہاں تک کہ چرز گانجا پھوکنا یا نشہ برانڈی یہ آتا ہے خمر کے اندر حرام میں جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مخروح ہے کیونکہ حدیث ہے اللہ کی رسول کی کہ جب آپ نماز پننے جاتے ہیں تو جب کاندہ پیاس کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مخروح ہے لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتا لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے سلو پوائزننگ اور قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ون نائنٹی فائم میں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت خودو یہ مہورہ ہے اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سیوسائیڈ آتما تیا کرنا حرام ہے آج سائنس بڑھنے کے بعد ترقیہ کرنے کا پتا چلا کہ آفٹر آلکوہول the second most ڈیمیجنگ to health it is سگریٹ سموکنگ it is smoking ٹبیکو ٹبیکو in any form اور ڈیوی ایچو کے مطابق ہر سال چالیس لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ سموکنگ سے تمباہ خود سے چالیس لاکھ اور اس کی کئی بیماریاں ہیں آپ میں تقریر سن سکتے ڈائیٹری لاؤز آف اسلام اسی لئے چار سو سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں سعودی عربیہ میں کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینہ سلو پوائزننگ اسی لئے حرام ہیں تو نئے فتوے سگریٹ پینہ بھی حرام ہیں اور نشے کے آلات کے اندر برینڈی وائن ایوریتنگ چارس گانجا تو بے شک بے شک حرام ہیں hope that's the question